حقیقی سکون اور اتبنان کب حاصل ہوتا ہے؟ خوف اور حضن میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ اور سب سے بڑا ظلم کون سا ظلم ہے؟ یہ سارے سوالوں کے جواب جانے کی کوشش کریں گے آج کے اپیسوڈ میں ناظرین اکرام سلام علیکم تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ سبی کو خوش آمدی درز کرتے ہیں آج ہم سورہ مبارک آراب کی تین آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاصل ہوئے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی دو آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم اما يأتینکم رسل منکم يقصون عليکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اے اولادِ آدم اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے ہمارے کچھ رسول آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں اور میرے احکام تم تک پہنچائیں تو جو شخص پرحزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے وہی لوگ جہنم والے ہوں گے جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ تھی ان دو آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ آئیے جانتے ہیں ان دو آیتوں کے زیل میں کیا نکات بیان کیے گئے ہیں نکات خوف ایسا ڈر ہے جو آنے والے دنوں کے لیے ہے جس میں امن اور آسائش کے کھوجانے کا ڈر پایا جاتا ہو حزن ایسا غم ہے جس کا تعلق پچھلے زمانے سے ہے جسے انسان کھو چکا ہے اور یہ خوشی کے مقابلے میں ہے التحقیق فی کلمات القرآن تو ہم نے ان دو آیتوں کے نکات کو جان لیا ہے بڑھتے ہیں ان دو آیتوں کے پیغامات کی طرف اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں خدای سسٹم کے مطابق وحی کو بیان کرنے کی خاطر انبیاء آتے رہے ہیں نمبر دو انبیاء علیہ السلام کے کلام کی لوگوں میں تاثیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء انہی لوگوں جیسے تھے نمبر دین انسان آزاد ہے اور اختیار رکھتا ہے اور اس کا انجام اس کے عقیدے اور عمل کی بنا پر ہے نمبر چار متقی انسان دوسروں کے بھی اصلاح کرتا ہے جا کر کسی کونے میں نہیں بیٹھ جاتا نمبر پانچ دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے نمبر چھے انبیاء پر سچے ایمان لانے والے وہ لوگ ہی ہیں جو تقوی اور اصلاح کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ آیت میں نمبر سات حقیقی سکون و اتمینان تقوی اور اصلاح کے سائے میں ہے نمبر آٹھ انبیاء کو جھٹلانا ان کے احکام سے نافرمانی اور تکبر کا انجام عبدی عذاب اور جہنم ہے تو یہ تھی آج کے اپیسوڈ کی دو آیتوں کے تفسیر آئیے جانتے ہیں آج کی آخری آیت یعنی آیت نمبر سید اس کی تفسیر کو اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا او کذب بآیاته اولئک ينالهم نصیبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اینما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بوتان باندھے یعنی خود جھوٹی باتیں گڑھ کر اس کی طرف منصوب کرے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے ایسے لوگوں کو نوشتے کتاب یعنی اپنی مقدر کا حصہ تو ملے گا لیکن جب ان کے پاس ہمارے فرستادہ فرشتے ان کی روح کو قلز کرنے کے لئے آئیں گے تو وہ ان سے کہیں گے آج وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافل تھے تو یہ تھی آئی کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بڑھتے ہیں آئی کریمہ کے نکات کی طرف نکات قرآنی آیتوں میں عام طور پر خدا پر بہتان باندھنے سے مراد شرکی ہوتا ہے تفسیر المیزان البتہ کسی چیز کو بغیر دلیل کے حلال یا حرام قرار دینا بدعت اور خدا پر بہتان ہے چنانچہ انبیاء کو جھٹلانا بھی ایک طرح سے خدا پر جھوٹی نسبت دینا ہے قرآن مجید میں پندرہ جگہ پر ایسے افراد کو ظالم ترین افراد کہا گیا ہے جو خود پر اپنی شخصیت پر ظلم کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ معاشرے پر بھی ظلم کرتے ہیں ان تمام افراد کے بنیاد شرک کفر اور کینے پر ہے تفسیر نمونات جل پانچ صفہ ایک سو چوراسی نصیب و ہم من الکتابے کی عبارت میں رزق و روزی زندگی اور موت دنیا کی خوشبختی اور بدبختی عامال کی جزا اور قیامت میں عذاب شامل ہے جسے لوہ محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے تفسیر اسنا اشری ہم نے آئی کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے جانتے ہیں مفسر نے اس آیت کے زیل میں کیا پیغام بیان کی ہیں تاکہ اس پر عمل کر سکیں پیغام نمبر ایک خدا کو جھٹلانا اور خدا پر بہتان باننا بہت بڑا ظلم ہے نمبر دو ہر انسان کے لیے دنیا میں ایک حتمی اور مقرر حصہ ہے نمبر تین روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے کو حکم دیا گیا ہے نمبر چار انسان کی تمام حقیقت اس کی روح ہے یتوافونہم فرمایا ہے یتوافونہ انفسہم نہیں فرمایا نمبر پانچ موت کے آثار دیکھ کر انسان غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے اس حالت میں وہ روح کو قبض کرنے والے فرشتوں کے ساتھ بات کرتا ہے لیکن اس وقت کیا فائدہ نمبر چھے انسان سے سوال و جواب کا سلسلہ اس کی موت کے پہلے لمحی سے شروع ہو جاتا ہے نمبر ساتھ قیامت کے سوالات میں سے سب سے پہلا سوال معبود کے بارے میں ہے نمبر آٹھ غیر خدا سوائے ایک سراب کے کچھ نہیں لہٰذا موت کے وقت مشرقین ایسے معبودوں کے بیفائدہ ہونے کو حقیقت میں جان جائیں گے اور اقرار کر لیں گے نمبر نو قیامت کے دن سب سے پہلا قاضی خود انسان کا ضمیر ہوگا تو ناظرین آج کے اپسوڈ میں ہم نہیں جانا کہ حقیقی سکون اور اتمنان تقویٰ اور اصلاح کے سائے میں نصیب ہوتا ہے اصلاح میں ضروری یہ ہے کہ انسان پہلے اپنی اصلاح کرے پھر دوسروں کی اصلاح کی طرف جائے اور خوف ایسا ڈر ہے جو آنے والے دنوں سے متعلق ہوتا ہے اور حض ایسا غم ہے جو گزشتہ زمانے سے متعلق ہوتا ہے اور اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم خدا کو جھٹلانا اور اس کا انکار کرنا ہے اور آیات قرآنی میں خدا پر بہتان باندھنے اور خدا کو جھٹلانے سے مراد شرک کو قرار دیا گیا ہے یعنی شرک سب سے بڑا ظلم ہے جس کی معافی نہیں ملتی ہے تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی ملتے ہیں ایک لئے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ سبیل قرآن قرآنی سماج کی تہجان